روس اور یوکرین ویبات کے چلتے گیہوں کے داموں میں بھاری اچھال دیکھنے مل رہا ہے نرسنگ پور زلے کے کریلی کرشی اپج منڈی میں گیہوں کے داموں میں بائیس سو سے تیس سو کے اوپر کی بولی لگ رہی ہے دیکھئے خاص رپورٹ روس اور یوکرین یودھ کے چلتے پیٹرول ڈیزل اور خادیت تیل کے داموں میں تو بڑھوتری ہوئی ہے لیکن منڈیوں میں گیہوں کے داموں میں بھی بھاری اچھال دیکھنے مل رہا ہے جس کے چلتے کسانوں کو بھاری لاب ملے گا وہیں سمرتن مولیے پر سرکار دوارہ گیہوں کی خریدی پر بھی بہت بڑا اثر یہاں پر دکھائی دے گا کیونکہ رشیہ اور یوکرین گیہوں کے بڑے اتپادک دیش ہیں یوکرین اور رشیہ میں یود لگاتار جاری ہے جس کے چلتے ودیشوں میں مال نریات نہیں ہو پا رہا ہے وہیں آگامی سمیں میں گیہوں کا ریٹ اور بھی بڑھ سکتا ہے تریلی منڈی میں بھی گیہوں کی آوک ایک ہفتے سے مطلب بڑی ہے وہ اس کے ریٹ بھی مطلب کافی اچھے مل رہے جتی امید نہیں تھی اس سے زیادہ مطلب ہے کل مطلب 2242 روپے تک مطلب گیہوں بکا پونٹل اور آگے بھی مطلب اسی سمحاؤنا کی بڑھے گے ہو سکتا ہے مطلب یہ جو یوکرین اور روز کا جو یود چل رہا اس وجہ سے مطلب ان کے ریٹ بڑھے ہو میں صادق خان منڈی سے کیوں کرے گی جو رسیہ اور یوکرین میں جو یود چل رہا ہے میں نتپادہ کہ میں نے رسیہ اور یوکرین ہے گیہوں کے معاملے میں وہاں سے بہت بیدیسوں میں بہت جگہ نریات ہوتا ہے وہ تو ان کے یود کے کارانمہ نے یہ استیتی بن گئی کہ فارین کانٹریوں کو بھی گیہوں نہیں مر رہا نریات ہو رہا ہے میلوالوں کے پاس بھی مال نہیں بچے ہیں اس کارانمہ یہ گیہوں میں کہے کہ یہ سبتے جی آ رہی ہے جو گیہوں نے اسو رکھ کے آس پاس بکھ رہا تھا کسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے بہت زیادہ کسانوں کا آئے جو ہے وہ دو گرنا ہو گیا ہے مطلب کریلی کی منڈیوں میں لوگ باہر سے بھی گیہوں لا رہے ہیں جو پرانا بچا تھا لوگوں کا وہ بھیچ رہے ہیں ان کا ریٹ اچھا مل رہا ہے صحیح داموں پہ گیہوں کی بڑھ رہی ہے اور اینسی چلتا رہا تو کسانوں کو بھائدہ ہو گا تیسو تک پہنچ گیا ہے پہلے ہم لوگ کو ریٹ نہیں ملتا رہا تھا گیہوں کی دام بڑھنے پر کسانوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دیکھنے مل رہی ہے بیورو ریپورٹ ایپی نیوز ٹی وی کریلی کروڑوں در شکو کا مل رہا ساتھ ایپی جی بات ایپی نیوز کے ساتھ